اینی کارٹی سی کی سٹیٹ ایمپلوئیز یونین اور اسی ایسٹی ایمپلوئیز فیڈریشن کی جانب سے اینی کارٹی سی کے نو نامزد چیرمن اللہ جلیہ سیٹ کے عزاز میں اینی کارٹی سی کے سنٹرل آفیس میں تہنیتی جلسہ منقید ہوا چندرکاند گدگی صدر اسٹیٹ ایمپلوئیز یونین نے صدارت کی شریمتی منجولہ توشی کانی چیف پرسنل میننجر اس بی روٹی چیف لاؤ آفیسر نے مہمانہ نے خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی الہاج اللہ جلیہ سیٹ کو اسٹیٹ ایمپلوئیز یونین اسی ایسٹی ایمپلوئیز فیڈریشن کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی مختلف ایمپلوئیز احتداران اور یونین کے ذمہ داران نے بھی اللہ جلیہ سیٹ کی گلپوشی شالپوشی کی بسوراج اینکٹی نے خیر مقدم کیا گنپتی گھڑا جرنل سیکریٹری ایس سی ایسٹی ایمپلوئیز فیڈریشن نے الہاج اللہ جلیہ سیٹ کو بہترین اور پیداخ شخصیت کے مالک خرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ سماجی کاموں میں برچڑ کر حصہ لیتے ہیں بسوراج کنی جرنل سیکریٹری نے اینکٹی کے ملازمین کے مسائل بیان کرتے ہوئے ان کی ایکسوئی کے لیے خصوصی میٹنگ طلب کرنے کی نو نامزد چیرمن الہاج اللہ جلیہ سیٹ سے درخواست کی انہوں نے بتایا کہ ملک کی چونسٹھ ٹرانسپورٹ کمپنیوں میں اینکٹی سی سب سے بہتر اور سب سے کم حادثات کرنے والی کمپنی خرار پائی ہے سید اسماعیل پٹل سینئر نائب صدر یونین نے کہا کہ الہاج اللہ سیٹ کئی شعبوں میں سرگرم ہے انہوں نے بسوں کی موجودہ تعداد کو ناکافی بتایا اور انہوں نے کہا کہ بسوں کو دستہ گیارہ لکھ کلومیٹر چلایا جا رہا ہے جبکہ بس ساڑھے ساتھ لاکھ کلومیٹر کے بعد ناکارا ہو جاتی ہے بھیم رو یرگول ازازی صدر اسٹیٹ ایمپلوئیز یونین نے کہا کہ چنچولی کالگی اور سریڈم میں چار چار اکر اینی کیاٹی سی کی ارازی موجود ہے اس ارازی میں ایمپلوئیز کے لیے رہائشی کورٹرس تعمیر کیے جانے چاہیے انہوں نے بتایا کہ پچھلے دس سالوں کا موٹر وحیکل ٹیکس ماف کیا گیا ہے آنے والے پانچ سالوں کے لیے بھی موٹر وحیکل ٹیکس ماف کروانے کے لیے نون امزد چیئرمن ایلیہ سیٹ کو اپنی سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کرنا چاہیے انہوں نے اینی کیاٹی سی کو علاقہ ادربت کرناٹا کا سب سے بڑا پبلک سیکٹر خرار دیتے ہوئے کہا کہ اینی کیاٹی سی میں پچیس ہزار ملازمین کام کرتے ہیں الہا جلیہ سیٹ نے انہیں تہنیت پیش کی جانے پر تمام ایمپلوئیز کا شکریہ دا کیا اور تمام ایمپلوئیز کو تیخن دیا کہ وہ ان کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو آپسی تاؤن کے ذریعے اینی کیاٹی سی کو نفع بخش بنانا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اینی کیاٹی سی کے ملازمین کو رہائشی سہلت مہیا کروانے پر بھرپور توجہ دیں گے ان کا منصوبہ ہے کہ گلبرگا شہر میں پچاس اکر ارازی حاصل کرتے ہوئے اینی کیاٹی سی کے ملازمین کو پلوٹس مہیا کروائے جائے الہا جلیہ سیٹ نے کہا کہ وہ کسی بھی کام کو پینڈنگ رکھنے کے خائل نہیں ہے ہر کام کو اپنے وقت پر منظم منصوبہ بندی کے ساتھ پورا کرنا ہی ترخی زمانت ہے آخر میں چندرکانت ڈولی جنرل سیکریٹری گلبرگا ڈیویزن نے شکریہ دھا کیا موسیقی